چونکہ آج ایک اور ممکنہ لیلت القدر ہے تو اگر ابتدان ایک ایک منٹ سب اس پہلے کومنٹ اگر کر دی تھی آج کی اس شب کے حوالے تھا چونکہ پھر آگے مزید تاق راتہ بھی آنی ہے اور ابھی ہم اسی ایک تاق رات سے گزر رہے ہیں تو دعوتانی صاحب اگر آپ سے آغاز کریں بتائیے گا ان شبوں کے بارے میں یا آج کی شب کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ایک ایک سعاد بہت قیمتی ہے ایک ایک دن بہت قیمتی ہے ہر رات بہت قیمتی ہے مگر ان راتوں میں بھی جو آخری عشرہ ہے آخری عشرے کی بھی جو تاق راتیں ان کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے کئی گناہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر خاص مختبہ ایل بیت کے نکتہ نظر سے میں دیکھوں تو شب تئیس جو ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ بتائی گی یعنی اس میں کوئی شک نہیں شب ستائیس بھی بہت اہم ہے شب پچیس بھی بہت اہم ہے تمام راتیں بہت اہم ہیں اور دوسرے نکتہ نظر کے اہتے پاس شب ستائیس کی شاید زیادہ اہمیت ہوگی مگر یہاں پر ہمارے پاس شب تئیس کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور پھر اس کے لئے احتمام بھی کیا گیا ہے کہ غسل بھی کیا جائے آمال قرآنیں بھی کیا جائے نماز تحجد کا خاص احتمام کیا جائے اور اسی طریقے سے صدقہ خاص طور پر کی دیا جائے بعض قرآن مجید کے سورے ہیں جن کو پڑھنے کی خاص اس شب میں تاقید آئی ہے جن میں سورہ روم ہے سورہ انقبوت ہے سورہ حامیم دخان ہے تو ان کی بہت تاقید ہے سورہ قدر کی انسان جتنی تلاوت کر سکے اس شب کے اندر بہت زیادہ تاقید آئی ہے اور پھر اس کے بعد صدقے کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ صدقہ اس شب کے اندر فراموش نہ کیا جائے پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مذاکرہ علمی کو بہتا انکریج کیا گیا ہے کہ پانچ منٹ کے لیے صحیح دس منٹ کے لیے صحیح جس کا ضرب زیادہ ہے وہ زیادہ مگر قرآن مجید کا مباحثہ کرے فقی معلومات کا مباحثہ کرے حدیث کا مباحثہ کرے اخلاقی معاملات کا مباحثہ کرے لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی ایک علمی فضاء بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر قائم ضرور کی جائے تاکہ پورے سال کے لیے ایک دستور العمل مل سکے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سائے میں ہم اپنا پورا سال گزارتے ہیں یعنی ہم اتمنان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو علماء کرام بتائیں گے یا سر آپ نے بتایا اور پھر ہم کچھ دیر کے لیے فقی مسائل لوگوں کا جواب دیروں گے تو یہ بھی ایک ترس کی عبادت ہے 100% کوئی بھی دن ہو یعنی آج کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو آج کی رات ہو یا کوئی بھی رات ہو فقہ سیکھنا علم فقہ کا جاننا مجھے یاد ہے کہ حدیث کے ایک الفاظ میں یہ بھی آیا ہے کہ تفقہو فی الحلال والحرام ویلہ انتم آرابون کہ حلال اور حرام کے معاملات کے اندر تفقہ کرو غور کرو فکر کرو سمجھو ورنہ تم اپنے آپ کو بادیا نشین سمجھو بددو سمجھو ایک ایسا شخص سمجھو گیر محذب ہے جس کو تہذیب ہی نہیں آتی جزاک اللہ جناب قبلہ مفتی آمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول سے فرمایا کہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ کچھ ساعتیں باقی ہیں پھر تمہاری روح قبض کر لی جائے گی ٹھیک ہے تو صحابی رسول نے ارس کی یا رسول اللہ پھر میں کون سا عمل کروں جو اس میں زیادہ مفید ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی علم کی مجلس اختیار کر یعنی وہ اتنی اٹریکٹیو ہے تو ہم اسی چیز کو اگر یہاں اپلائی کریں کہ یہ آج مقدس رات ہے اور یہ آپ جو محفل لگاتے ہیں چونکہ یہ ایک علمی مذاکرہ ہوتا ہے علماء اکرام اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو اس کی برکتیں جو ہے وہ بے پناہ زیادہ ہوتی ہیں بے پناہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک عابد کی عبادت سے علماء اکرام کی گفتگو اور اس کی فضیلت قرآن پاک بھرا پڑا ہے قرآن کی رات ہے یہ اس مناسبہ سے ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں جگہ جگہ جو ہے وہ علم کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے پریفر کیا ہے ترجیح دیئے علم کی مجلس کو علماء کو علم کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ انکریج کیا ہے تو اس لیے اس اعتبار سے دیکھیں شب قدر کے عامال میں سے اگر کوئی علمی مجالس کو بھی اختیار کرتا ہے تو یہ ایک بہترین عمل قرار دیا جائے گا اور خاص طور پر علامہ جاہودین سیوتین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توریت اور زبور جو ہے وہ تئیسویں شب میں نازل ہوئی تھی کیونکہ باقی ساری کتابیں بھی انہی تاک راتوں میں نازل ہوئی تھی رمضان کی تو تئیسویں شب کے لیے علامہ جلاہودین سیوتین رحمت اللہ تعالیٰ لے الاتقان میں فرماتے ہیں کہ وہ تئیسویں شب تھی اس اعتبار سے آج کی رات کو بھی کسی طور پر کم نہ سمجھے اور اس کو جتنا اس کی برکتیں حاصل کرنی ہوں آپ بے شک کریں سبحان اللہ سناب قبلہ مختیر شاہ صاحب فرمائے گا آج کی شب کے حوالے جی یقینا آج کی جو شب ہے چونکہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے اور اس کی فضیلت میں وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں جو شب قدر کی فضیلت میں آئی ہیں چونکہ ہمارے اقابرین نے اس بات کو کسرت سے بیان فرمایا ہے کہ شب قدر کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کی راتوں میں روٹیٹ فرماتے ہیں اور وہ تاک راتوں میں روٹیٹ ہوتی ہے تو کیا عجب کہ یہی رات ہو اور کیا عجب کہ اللہ رب العزت کو تئیس کا عدد بھی بہت زیادہ پسند ہو کہ آقا علیہ السلام کا جو زمانہیں بے عصت ہے وہ بھی ٹونٹی تھری یئرز ہے تو یقینا اس رات کو بھی کئی اعتبارات سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہوگی کہ یہ لیلت القدر بنتی ہوگی اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کونسی رات ہوتی ہے تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور پریکٹیکل اور عملی بات کی انہوں نے فرمایا کہ جس رات میں رب راضی ہو جائے وہی رات شب قدر ہے لہٰذا جس رات کو بھی انسان اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو مناتا ہے اپنی زندگی میں احتساب کرتا ہے اپنی غلطیوں کے لیے معافی کا خاصتگار ہوتا ہے وہی رات اس کے لیے شب قدر ہے لہذا یوں تو کسی رات کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاہ کراتے ہیں اس کا بڑا درجہ ہے اور اس میں جو عدد ہے ٹونٹی تھری کا دو اور تین تو اس کو ملائیں تو پانچ بنتا ہے تو اللہ رب العزت کو پانچ کے عدد سے بھی محبت ہے تئیس کے عدد سے بھی محبت ہے تو اس لیے اس رات کو بھی اسی احتمام کے ساتھ گزاریں جیسے شب قدر کا حق ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ